بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج تین اگز دو ہزار تئیس ہے آج کی ہم خبروں کا آگاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حاصل رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے پلیس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک کرنا تو بالکل مت بھولئے گا محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے ہفتے میں سعودی عرب کے بہت سے شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے نجران جازان اور اسیر میں تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مشرقی ریجن اور ریاد کے کچھ حصوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے ان ریجنز میں پندرہ اگست تک گرمی کی شدت بڑھتی رہے گی لہٰذا سعودی شہری ہوں یا گیر ملکی دن کے عقاد میں بہت زیادہ احتیاط کریں گیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ان عقاد میں بہت زیادہ ٹریولنگ بھی نہ کریں دور دراز کے علاقوں کے لئے ٹریولنگ بلکل نہ کریں سعودی عرب میں تائنات پاکستانی صفیر احمد فاروق کا کہنا ہے کہ انقریب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مادنیات انفارمیشن ٹکنالوجی اور اگری کلچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کے معاہدے ہونے کا امکان ہے دیری مسنوعات کے لئے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان کے نئے صفیر نے چارٹ سنبھالنے کے بعد بدھ کو جدہ کانسلیٹ کا سرکاری دورہ کیا وہاں تائنات دیگر دوسرے افسران سے ملاقاتیں کی پاکستانی صفیر کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے تعاون سے پاکستان کے اگری کلچر کے شعبے کو تقویت ملے گی اس طرح پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور سعودی عرب کی گزائی ضروریات بھی پاکستان کی زراد سے پوری ہو سکیں گی جن کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب دن بہ دن نئے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے نئے نئے پروجیکٹس متعارف کروا رہا ہے سعودی عرب میں نئے شہر آباد ہو رہے ہیں جس کے لئے ہنرمند افراد یعنی سکلڈ ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پاکستان اور سعودی عرب پاکستانی شہریوں کے مملکت میں ورک ویزے کے حصول کے لئے مل کر کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں اس وقت تعمیرات کے شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس لئے پاکستان کے حکومتی ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی تعمیراتی کمپنیوں کو سعودی عرب میں لائے جا سکے اور پاکستانی انجینئرز اور سکلڈ ورکرز کو بھی سعودی لیبر مارکیٹ تک لانے کے لئے آسان مواقع پیدا کیا جا سکیں پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ سعودیہ میں مقیم پاکستانی شہری اور سوشل میڈیا کے ذریعے نیوز پہنچانے والے افراد پاکستانی تعلقات کے مصبت پہلوں کو اجاگر کیا کریں دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے لئے دی جانے والی قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں جدہ میں دورے سے پہلے پاکستانی سفیر نے مکہ مکرمہ میں گسلے کعبہ کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی سعودی عدالتی نظام کے جانب سے شیئر کی جانے والی تفصیلات کے مطابق جنوری دو ہزار تیس سے جولائی دو ہزار تیس تک لیبر کورٹس میں اکتیس ہزار ایک سو کیسز نمٹائے گئے ہیں سب سے زیادہ کیسز ریاد ریجن میں لیبر کورٹس میں سنے گئے جن کی تعداد دس ہزار آٹھ سو نوے کے قریب تھی اسی طرح مکہ مکرمہ ریجن میں بھی آٹھ ہزار چار سو اسی کیسز کے فیصلے ہوئے الشرکیہ ریجن میں پانچ ہزار چار سو نوے کیسز کی سنوائی ہوئی مدینہ منورہ ریجن میں ایک ہزار نو سو تیس کیسز کے فیصلے کیے گئے سب سے کم کیسز جزان ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد پانچ سو اسی رہی لیبر کورٹس میں سب سے زیادہ کیسز کمپنی کفیل اور مالیاتی تنازات کے حوالے سے ریکارڈ کیے گئے لیبر کورٹس میں قانون محنت کے مطابق کیس فائل کرنے سے قبل کمپنی کفیل اور کارکن کے درمیان مفاہمت اور دوستانہ ماہول میں تنازات تیہ کرنے کے لیے اکیس دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اگر اکیس دنوں میں معاملات باتچیت سے حل ہو جاتے ہیں تو کیس خارج کر دیا جاتا ہے ورنہ دوسری صورت میں اس کیس کو آن لائن لیبر کورٹس میں بھیج دیا جاتا ہے لیبر کورٹس میں دونوں فریکین کو سنا جاتا ہے گیر ملکی کو اس کی امبیسی کے جانب سے ٹرانسلیٹر بھی فراہم کیا جاتا ہے جو عربی زبان میں جج کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے یہاں دو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ وزارت عدل کی ویب سائٹ جسے ناجس کہا جاتا ہے اس میں پچھلے سال کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی ان نئی تبدیلیوں کے بعد اب جب کوئی بھی شہری یا گیر ملکی اپنا کیس فائل کرتا ہے تو اس میں رقم لکھنے کے بعد یعنی وہ رقم جو اس نے کمپنی یا کفیل سے لینی ہے کمپنی اور کفیل نے جو رقم اسے ادا کرنی ہے اس کے ثبوت دینے کے بعد اور رقم لکھنے کے بعد جب کیس فائل کیا جاتا ہے تو وزارت عدل کے جانب سے فیس کا ایک میسیج آتا ہے فیس کی رقم اس رقم کا دو سے پانچ فیصد حصہ ہوتی ہے جو کیس فائل کرتے وقت اس شخص نے لکھی ہوتی ہے اس میسیج کے بعد بہت سے گیر ملکی اس لیے کیس فائل نہیں کر پاتے کہ کیس کی شروعات میں رقم ادا کرنی پڑے گی اس کے برقس حقیقت یہ ہے کہ لیبر کورٹس کی کوئی فیس نہیں ہے اگر آپ کو بھی کیس فائل کرتے وقت فیس کا میسیج موصول ہوتا ہے تو اس کے باوجود آپ اپنا کیس فائل کریں جب لیبر کورٹس میں کیس کو سنوائی کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو رقم اپنے آپ اس کیس سے ہٹا دی جاتی ہے اور آپ کو کیس کی پہلی ہیرنگ کی ڈیٹ مل جاتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کیس کے اہم ثبوت کورٹ میں پیش کریں گے تو ان کا عربی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ثبوت کی طور پر ای میلز ہیں ڈیوٹی روستر ہے آپ کے مینجر سے آپ کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ای میلز میں موجود ہیں جنہیں آپ ثبوت کی طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان سب ڈاکیمنٹس کا عربی میں ٹرانسلیٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ لیبر کورٹس میں دستاویزات عربی زبان میں ہی دیکھے بھی جاتے ہیں اور پڑے بھی جاتے ہیں آپ کے وہ تمام ڈاکیمنٹس جنہیں آپ نے ثبوت کی طور پر پیش کرنا ہے انہیں آپ نے خود ٹرانسلیٹ نہیں کرنا بینکہ آپ کے جو دستاویزات انگلیش میں ہیں انہیں آپ نے خود سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے جمع نہیں کرانا بلکہ مستند ادارے میں جا کر مترجم سے ان دستاویزات کا ترجمہ کرانا ہے اور مترجم کے ذریعے ترجمہ کیے جانے والے ڈاکیمنٹس کو کوٹ میں پیش کرنا ہے کیونکہ صرف وہی ڈاکیمنٹس کوٹ میں ایکسپٹ کیے جائیں گے اگر آپ خود ان ڈاکیمنٹس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان دستاویزات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی وہ صرف ردی میں جائیں گے اور اس طرح آپ کا کیس کمزور ہو جانے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ نے کیس فائل کرنا ہو آپ کے وہ تمام ڈاکیمنٹس جو عربی میں نہیں ہیں اسے کسی مستند ادارے میں لے کر جائیں وہاں سے اسے ٹرانسلیٹ کرائیں کیونکہ انہی ڈاکیمنٹس کو تسلیم کیا جائے گا اس کے بعد آپ اپنا کیس فائل کریں اور وہ مترجم آپ سے کچھ پیسے بھی لے گا ممکن ہے وہ سو ریال کے بیچ میں اس کی فیس ہو لیکن ان ڈاکیمنٹس کو پھر کوٹ میں تسلیم کیا جائے گا اور آپ اسے ثبوت کے طور پر بھی پیش کر سکیں گے پاکستان کا نام روشن کرنے والے تیرہ پاکستانی گاڑیاں چوری کرنے اور سپیر پارٹس میں فروخت کرنے کے الزام میں جدہ پولیس کی حراست میں ہیں جدہ پولیس کے ترجمان نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پندرہ رکنی گروہ گاڑیاں چوری کر کے انہیں سپیر پارٹس میں تقسیم کرتا اور اس کے بعد فروخت کر دیتا اس گروہ میں تیرہ پاکستانی اور دو شامی شہری شامل ہیں یہ گروہ اب تک انیس گاڑیاں چوری کر کے سپیر پارٹس میں فروخت کر چکا ہے اس پندرہ رکنی گروہ میں تمام افراد نے چوری کرنے سے لے کر فروخت کرنے تک کے تمام کام بانٹے ہوئے تھے چوری کرنے والی ٹیم الگ تھی سپیر پارٹس میں تبدیل کرنے والی ٹیم الگ تھی اور فروخت کرنے والی ٹیم الگ تھی یعنی یہ پندرہ افراد انتہائی منظم انداز سے سپورٹسمن سپیرٹ کے ذریعے ٹیم ورک کیا کرتے تھے یہ گروہ گاڑی چوری کر کے شہر سے باہر منتقل کر دیتے وہاں گاڑی کو کھول کر اس کو پرزوں میں تبدیل کر دیتے گاڑی کی معلومات ضائع کر کے تمام پارٹس کو مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے جبکہ گاڑی کا ڈھانچہ سکرپ میں فروخت کیا جاتا تھا گرفتاری کے وقت بھی ملزمان کے قبضے سے نو گاڑیاں برامت کی گئیں جن کا بھی انہیں پلان بنا رکھا تھا کہ کس طریقے سے انہیں سپیر پارٹس میں تبدیل کر کے فروخت کرنا ہے تمام افراد کو گرفتار کر کے سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کیا جا چکا ہے جہاں ان سے مزید تفتیش کی جائے گے اور اس کے بعد ان پر سزائیں اور جرمانیں آئیت کر کے تمام کو بلیک لسٹ کر کے سعودی عرب سے ڈی پورٹ کیا جائے گا محکمہ انصداد منشات نے بھی منشات سمگلنگ اور اس کاروبار میں ملوث بہت سے افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں تفصیلات کے مطابق جازان اسیر تبوک اور نجران میں سرحدی فورسز نے منشات کی سمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے پچاس ٹن نشاور پتے چار سو پینتیس کلو ہشیش اور ایک لاکھ پچاس ہزار ممنوع گولیاں ضبط کی ہیں اس کاروائی میں ایک یمنی شہری اور دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتاری کے وقت ملزمان کے قبضے سے گولہ بارود موبائل فونز لیپ ٹاپ بھی برامت کیے گئے دوسری کاروائی میں نشاور پودر فروخت کرنے کی کوشش میں جدہ سے تین پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ان تینوں کو بھی نشاور پودر فروخت کرنے اور پاکستان کا نام روشن کرنے پر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے ایک سعودی شہری کو منشات کے کاروبار پر مدینہ منورہ ریجن سے گرفتار کیا گیا اور اسی طرح ہائل ریجن سے بھی نشاور پودر اور ممنوع گولیاں فروخت کرنے کی کوشش پر دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے تمام گرفتار افراد کو ابتدائی تفتیش کے بعد پبلک پروسیکوشن کے حوالے کیا جا چکا ہے جہاں ان پر سزائیں اور جرمانیں آئیت کیا جائیں گے جو گیر ملکی ہیں انہیں بلیک لسٹ کر کے سعودیہ سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا